آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں لیکن آج کل سو میں سے پچاس فیصد لوگ آنکھوں سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہیں اس کی وجہ ہے الیکٹرونک ڈوائسز کا زیادہ استعمال اور غزائی کمی ویسے تو بوڈی کے ہر ایک اورگن کو دیکھ بھال کی ضرورت رہتی ہے لیکن آنکھوں کی بات اور ہے کیونکہ آنکھیں بہت زیادہ نازک اور حساس ہوتی ہیں ایک دفعہ آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل رہتا ہے اس لیے جہاں ہمیں اپنی آنکھوں کی پروپر کیئر کرنی چاہیے وہاں ہی ہمیں اپنی نیوٹریشن کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک زبردست نسکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو فیوچر میں آنے والے آنکھوں کے مسائل اور چشمہ لگنے سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو چشمہ لگ چکا ہے تو اس نسکے کے استعمال سے آپ کے چشمے کا نمبر کم ہو جائے گا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ بھی شیئر کریں گے جس کو فالو کرنے سے آپ کی نظر کمزور ہونے سے بچ سکتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا آئی سائٹ میں آنے والے ممولی سے ممولی چینج کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ فرسٹ سائن ہوتا ہے کہ یا تو آپ کی نظر کمزور ہونے والی ہے یا پھر آپ کو آنکھوں سے ریلیٹر کوئی مسئلہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ ایک جگہ پر زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر پا رہے آپ کی آنکھوں میں کھچاؤ پڑتا ہے آپ کی آنکھوں سے پانی نکر رہا ہے آنکھیں گبراتی ہیں کم روشنی میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے یا آنکھیں دھندلا جاتی ہیں تو ان تمام علامات کو کبھی بھی ممولی سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ تمام علامات بتا رہی ہیں کہ آپ کی نظر کمزور ہونے جا رہی ہے جو نسکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں اس نسکے کے استعمال سے آپ اپنی نظر کو کمزور ہونے سے بجا سکتے ہیں اور یہ نسکہ افورٹ ایبل بھی ہے ہر کوئی اس نسکے کو آسانی سے بنا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے ہم صرف تین چیزوں کا استعمال کرنے جا رہی ہیں ہمیں مشری چاہیے ہمیں سونف چاہیے اور ہمیں بدام چاہیے ان تینوں چیزوں کو آپ برابر وزن میں لیں گے یعنی اگر آپ نے پچاس گرام مشری لی ہے تو پچاس گرام ہی سونف لیں گے اور پچاس گرام ہی آپ بدام لیں گے ان تینوں چیزوں کو برابر وزن میں لینے کے بعد ان تینوں چیزوں کو آپ نے پورڈر بنا لینا ہے اور کسی صاف بوٹل میں ڈال کر اسے مفوظ کر لینا ہے نسکے کے استعمال کا طریقہ بھی نوٹ کل لیں آپ نے ایک چائے کا چمچ صبح ناشتے میں اور ایک چائے کا چمچ رات کو سونے سے پہلے اس نسکے کا استعمال کرنا ہے اس نسکے کو آپ اگر دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ موضوع رہے گا ادروائز آپ بینہ دودھ کے بھی اس نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے ہم نے سونف کا استعمال کیا ہے سونف آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور بے چمار فوائی چھپے ہیں سونف میں آپ کی آنکھوں کے لیے سونف وٹیمن اے سے برپور ہوتی ہے اس کے علاوہ سونف میں ایسے طاقتور کمپاؤنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت بہترین ہیں سونف کا استعمال نہ صرف آپ کی آنکھوں کو طاقت دیتا ہے آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے بلکہ آنکھوں سے ریلیٹڈ مختلف مسائل سے بھی بجاتا ہے اسی طرح سوف میں طاقتور انٹی اکسڈنٹس مجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے ہم نے باداموں کا استعمال کیا ہے باداموں میں پائے جانے والے روگ نیات آپ کی آنکھوں میں چمک لاتی ہیں بادام وٹیمن ای سے برپور ہوتے ہیں وٹیمن ای طاقتور انٹی اکسڈنٹ ہے اور آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے بادام استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کے پتھے مضبوط ہوتے ہیں عمر کے ساتھ آنے والی پتھوں کی کمزوری سے بچے رہتے ہیں اگر آپ باداموں کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس نسکے میں ہم نے مشری کا استعمال کیا ہے مشری آپ کی آنکھوں کے لیے بہت بہترین ہے بے شمار فوائد چھپے ہیں آپ کی آنکھوں کے لیے مشری میں مشری آپ کی آنکھوں کو انرجی دیتی ہے اور مشری اس نسکے میں استعمال کرنے سے سونف اور بدام سے ملنے والے فوائد کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں یہ ہنڈرڈ فیصد مستند نسکہ ہے اور صدیوں سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس نسکے کو استعمال کرنے سے بہترین نتائج ملتے ہیں اگر اس نسکے کو آپ استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کبھی آپ کی نظر کمزور نہیں پڑے گی اور اگر آپ کی نظر کمزور ہو بھی چکی ہے آپ کو چشمہ لگ چکا ہے تو پھر بھی اس نسکے کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے چشمے کے نمبر کم ہو جائیں گے آنکھوں کی حفاظت اور نظر کو تیز کرنے کے لیے ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں عام طور پر ہم اپنے نزدیک پڑی چیزوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں جیسے کہ موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویجن پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کتاب وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی ہم قریب پڑی چیزوں کو زیادہ عام طور پر دیکھتے ہیں لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے دور پڑی چیزوں پر فوکس کر لیا جائے تو ایسا کرنے سے آپ کی آنکھوں کے پٹھے کمزور نہیں پڑتے اور آپ کی آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کم از کم 20 فٹ دور پڑی چیز پر آپ نے 20 سیکنڈ کے لیے فوکس کرنا ہے اور 20 سیکنڈ بعد اپنی نظروں کو وہاں سے ہٹا لینا ہے اگر ایک دن میں دو یا تین مرتبہ اس ورزج کو آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے پٹھے کبھی کمزور نہیں پڑتے اور آپ کی نظریں ہمیشہ تیز رہتی ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا